نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے اگر مالو مطا اندر عزت اور سکون کوٹیاں پنگلیاں جائداد نہ دے اندر اندہ ہمان نو ملدہ شداد نو ملدہ بلہب نو ملدہ بجہل نو ملدہ مگر نانا زیزان امن عزت اور سکون کا دے اندر اللہ بذکر اللہ ہی تتم ان القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے عزیزان امن میرے پیارے محبوب دی شان مو سنوالیا مقام سنوالیا رب دا قرآن سنوالیا آئیے ذرا جللا دا قرآن پڑھ گئے تیا کا دی شان بیان ہو جائے او کاؤنا کاوے جدے بارے دے اندر ایک دن سیدہ امہ ایشہ صدیقہ سیدہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ مزکیہ آلمہ فاضلہ حافظہ کاریہ مبلغہ دے کول ایک آنوالا آیا کہ ارز کردہ امہ جان منو سنوے پیارے محبوب مطنیا قادے بارے دے اندر کچھ بیان کیجئے جوابن امہ جان کی ارز کردیا نے فرمایا میرے کوڑوں پوچھن والے میرے کوڑوں ایدھر نو تیان کرو میرے یال نو میں بولی جاننا او انو بکھی جان دے یا ایدھر دیکھوں ہاں میرے یال نو میں تاہنو کوش پوچھ رہے ہیں تاہنو کوش دس رہے ہیں جی کو گل گل تا تے میں انو دسو جی یا ٹھیک نہیں میں انو ٹھیک کر رہا اللہ آلے گا اتنا تنی گل پند اے انو دیکھی جانا دوسری ٹھیک ہے نا اللہ کو عزیزہ نے من آئیے ذرا امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کون حسین ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر دا نواز ساگ آج نواز سے دے نانے دی بات ہوئے گی دے ایسی بات ہوئے گی شان مصطفیٰ دی بات ہوئے گی آج سیرت النبی دی بات میرے دوست ہے دے سنوالے امہ ایشہ دے گولے کانوال آیا امہ جان من سنے پیارے محبوب مدنیا آقادے بارے دے اندر کچھ بیان کیجئے جو آپ امہ جان ارد کر دیا فرمایا ہے میرے گولوں پچھنوالے اے میرے گولوں سوال کرنوالے اگر تم مدنیا آقادے بارے دے اندر کچھ پچھنا چاننا ہے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا کی ارد کردیا نے آندیا نے کیا قرآن نہیں پڑھیا فرمایا جا جا کے قرآن پکڑ ایک پاسیوں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دے سارے دا سارا قرآن میرے پیارے آقادی عظمت بیان کر رہا ہے اوہ کس طرح میں گور کیتا ہے اس نے کہ سارا قرآن کتنا آقادی تریف کر دائے کتے کوئی بیان کتے کوئی بیان قرآن اندر مگر ایک قرآن کی میں تریف بیان کر دائے گور کرنا ذرائح لہ دیسو اللہ اللہ ایک قرآن ہے نا تی حروف نے علف بات آسا حروف تحجی تی حروفان تو اللہ نے پورا قرآن بنایا پورا قرآن کاری صاحب تی حروف کوئی اس تو لعبہ کوئی اور حروف ہے دی اندر مجود نہیں اور تی حروف پورا قرآن یعنی تی سپارے بنا دیں اور تی دے تی حروف میرے پیارے آقادی عظمت بیان کر دیں اللہ اوہ کس طرح عزیز آنے من علیف تو میرے پیغمبر احمد بن کے آئے بات و بدر منیر بن کے آئے تات و تاجداری امبیاء بن کے آئے سات و ساکھ بن کے آئے جیم تو جہاد کرنوالے بن کے آئے ہاتھ و عملے قرآن بن کے آئے خواہ تو خیر الورا بن کے آئے دال تو دینیں خنیف لے کے آئے سال تو زخیرہ آخرت لے کے آئے رات و رحمت اللیلالامین بن کے آئے سات و زود و تقویٰ لے کے آئے سین تو سراجم منیر بن کے آئے شین تو شاہد بن کے آئے سواہ تو سادکل امین بن کے آئے زواہ تو زود و تقویٰ لے کے آئے تواہ تو تیب و تاہر بن کے آئے دعا تو ظلم نو ختم کرنوالے بن کے آئے آئین تو اجزو انتصاری لے کے آئے غین تو غازی بن کے آئے فاہ تو فاہ تو مکہ بن کے آئے کاف تو کتاب اللہ دی تبلیغ لے کے آئے اور پھر کاف تو کار یہ قرآن بن کے آئے لام تو لا الاغہ الا اللہ لے کے آئے میم تو محمد الرسول اللہ بن کے آئے نون تو نور حدایت لے کے آئے واہ تو ویلائی دا مرکز بن کے آئے ہاتھوں آدھی آزم بن کے آئے حمزہ تو ایدی نصرات المستقیم دی جا میں دعا لے کے آئے یا تو یا ایوغ المضمل بن کے اور پھر یا تو یا ایوغ المدسر بن کے آئے تی حروف میرے پیارے آقادی شان اندر اور تی دیتی پورا قرآن گویا پورا قرآن میرے پیارے آقادی عظمت ہے اللہ پتا چلیا کہ کیوے پورا شان پورا قرآن میرے آقادی شان آؤ ذرا آخری بات آلنو چلی گئے لمیہ تقریرہ نہیں اللہ 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 بات نو سمجھنا ذرا ایک شیر میں بہت پیارا میرے استاد بھی پڑھ دے رہے میں سن دا رہاں میں بھی بڑا پڑھ دا رہاں کہ میرے نبی دا چہرہ چودویں دے چان نوانگوں اے پائی سرور بہت پڑھ دے نے جتے بھی میں ایک لب جہنے اے ہی ٹھوکی رکھنا ہوں دا جی میرے نبی دا چہرہ پڑھنا بھی ہو رہی تری کے نالوں دا اللہ اللہ میرے نبی دا چہرہ چودویں دے چان نوانگوں کالیاں سی زلفان لٹکن ریشمی کمال دا وانگوں میرے نبی دا چہرہ چودویں دے چان نوانگوں آنو تے شان نو سونا 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 سارے جہان نو سونا جس نے ورا فانا پایا رتبہ پلند وانگو میرے نبیتا چہرا چودمیت چاند وانگو موسی مٹھا سوالا آسیاں دیا سوالا خسندی پیاسوالا شربت زکھانڈ وانگو میرے نبیتا چہرا چودمیت چاند وانگو شیر میں پتہ کیوں پڑیا پان والے نے جدو ای شیر بنایا بڑا مزے دار بڑا پیارا کٹ کار دے ہو نیکو جدو بڑیا شیر بڑا پیارا تی دوا کی تی اللہ میں نو معاف فرمائی میں شیر پڑھ لیا کی بڑیا کہندہ اللہ میرے کلو غلطی ہو گئی میرے کلو غلطی ہو گئی میں تھے غلطی کہہ چھڑیا کی غلط کہہ چھڑیا میرے نبیتا چہرہ چوتھوی دی چاند نوانگو حضرت جاپر تی روایت جدو پڑی آن دے میرے کلو غلطی ہو گئی حضرت جاپر کی عرض کرتے میں ایک دن اشادی نماز ہوئی حضرت جاپر بیٹھے نے مسئلہ امامت کائنات امام بیٹھے سن سارے چلے گئے آپ آقا فرماندے نے فرمایا جاپر گیا نہیں سارے چلے گئے فرمایا اللہ میں دعا کی تی سی کی دعا کی تی دعا میں ایک ہی تی ہے اللہ کو ایسی رات آ جائے کہ رات نو چودویں دا چند ہوئے بارش نہ ہوئے بدل نہ ہوئے نہری نہ ہوئے تند نہ ہوئے آسمان صاف سترہ نظر آئے تے آسمان تے چودویں دا چند نظر آئے تے سامنے محمد عبداللہ دا چند ہوئے اللہ اللہ آجی یا رسول اللہ او میری دعا قبول ہو گئی ہے تے تسی سامنے چندویں چودویں دا آج میں ویکھن آئے کہ آسمان تے چودویں دا چند آلہ ہے یا محمد عبداللہ دا چند آلہ ہے اللہ اللہ او تھے آکے اس شاعر نے آکھے آکے میرے کو غلطی ہو گئی میرے نبی دا چہرہ چودویں دے چان نوانگو نہیں اللہ 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 کی عرض کر دے حضرت جابر عرض کر دے چند چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ چند چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میرے دو آنوں ایک ہاں دوبارہ دوبارہ یار بڑے تھنڈے جائے چند چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میرے دو آنوں ایک ہاں دوبارہ دوبارہ کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی تیز دھار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چند کان ساف نہیں ہو چند داتے چہرہ ساف نہیں ہو چند آبے پکھا دید دا پجلا کے آوے اید دا اویو تے ایدان تے شبراتان دا پجلا کے ہوندہ او تے میرے پیغمبر تے دیدار دا بکھا ہے اللہ 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 ربی میں نہ چڑے آگ ناؤں ہوئی سی جس دن سونے محمد دا چمکارہ وجے آگ دسان کھنٹیاں دا آواز ایک جملے دے اندر سمیٹ کے آیاں آئیے ذرا غور کر دیاں جانا ربی میں نہ چڑے آگ ناؤں ہوئی سی جس دن سونے محمد دا چمکارہ وجے آگ آمر خطیبہ دے تیجی دا ویلہ دن پیر مطلب دا دربار سجے آگ سورج دے مینٹا دے برجے امال سی سونے جدوں آکے رشنائیاں وی کھایاں یکم جیٹ دیا تے دن جیٹ جیٹوں سن دی گرمی سی چھے سو اٹھائی پانسو اکتر سی اوس سن دا تیونہ نے اپنے لی تاری شب آئی چار واج کے وی مینٹا ہوں تے گھڑی مکی لوکاں جو شمسی بناائی عبداللہ دا چان آمنا دا جایا سونہ محمد جگتی رحمت لے کے آیا آؤ جابر دی بات کر کے بات نو ختم کریے حضرت جابر کہیں دے نے چان چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دو آنوں ایک کان دوبارہ دوبارہ کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی تیز دار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے حضرت جابر ارض کرتے ہیں اگر میں چن کان سافنے ہو چن داتے چہرہ سافنے ہو چن آپ ہے بکا دید دا پجلا کے آوے اید دا ایتھے یوسفان دی واہ نہیں ہو ایتھے یوسفان دی واہ نہیں ہو کوئی اچھی لنگ دا سا نہیں ہو ایتھے یوسفان دی واہ نہیں ہو ایتھے یوسفان دی واہ نہیں ہو کوئی اچھی لنگ دا سا نہیں ہو جا پچھ جا کے ابشی بلال نو جس ڈٹھا ہے اللہ نے فرمایا سونیا تیرا ذکر بلند گی تھا ازانہ دے اندر جتے میرا نام آئے گا سونیا تیرا بھی آئے گا نمازان دے اندر جتے میرا نام ہوئے گا تیرا بھی ہوئے گا نیفلان دے اندر جتے میرا نام ہوئے گا تیرا بھی ہوئے گا اللہ نے فرمایا سونیا جد تک خدا دی خدا ہی رہے گی تب تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰ رہے گی